اسلام علیکم ہم ڈسکس کر رہے تھے سرکولیٹری سسٹم کو جو ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تین کمپوننٹس ہیں میجر سرکولیٹری سسٹم کے سرکولیٹری فلیوٹ تھا پمپنگ آرگن اور ویزلز سرکولیٹری فلیوٹ کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دو لیکچرز کے اندر کور کیا ہے بلڈ جو تھا اور اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے سیکنڈ اس کا کمپوننٹ سرکولیٹری فلیوٹ کا that is ہارٹ پمپنگ آرگن کیا تھا ہمارے پاس ہارٹ تھا اور ہارٹ کا ہم نے آج بیسک سرکچر ڈسکس کرنا ہے کہ ہارٹ کا سرکچر ہارٹ کا بیسک سرکچر ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کی لوکیشن اس کی والز کس طرح کی ہیں وہ کانٹریکٹ کس طرح کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو بلڈ کا فلو ہے ہارٹ کے اندر وہ کس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے آج کے ٹاپک میں تو سب سے پہلے ہم اس کی لوکیشن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہارٹ لکیٹ کہاں کرتا ہے ہماری جو چیز کیاوٹی ہے اس میں ہارٹ لکیٹ کرتا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے ہارٹ اب اگزیکلی لیفٹ سائیڈ پہ بنی ہوتا ہے that is two third of لیفٹ سائیڈ چیز کیاوٹی کے لیفٹ سائیڈ پہ اب اس کے بعد اگر ہم ڈسکس کریں تو ہارٹ میں ہارٹ کو ایک سیک لائک سٹرکچر نے ایک سیک لائک میمبرین نے کور کیاوہ ہوتا ہے اور وہ میمبرین ہوتی ہے ڈبل میمبرین جو کہ کور کمپلیٹلی کور کر کے رکھتی ہے ہارٹ کو اب اس کا یہ جو ہمارے پاس اگر میں آپ لوگوں کو ڈائیگرام سے تھوڑا سا اس کو سمجھاؤں تو اگر فور اگزامپل ہمارے پاس یہ ہارٹ ہے پورا تو یہاں پہ کمپلیٹ ایک یہ جو آپ نے ڈرو کی ویا لئیر یہ لئیر کیا ہے پہیکارڈیم جس نے کمپلیٹلی ہارٹ کو کور کیا ہے اب یہ ہارٹ کو کور کیوں کرتی ہے اس کا فنگشن کیا ہے اس پہیکارڈیم کے اندر یہاں اس ریجن میں اس ریجن میں ہوتا ہے پہیکارڈیل فیلیوڈ اب اس پہیکارڈیوڈ کا کیا فنگشن ہے کہ یہ جو کسی بھی پریشر سے بچان رہے ہیں ایک تو ہارٹ کے muscles کو ہارٹ کو ہارٹ کے lizرپز کو اور دوسرا فنکشن اس کا یہ ہے کہ جب ہارٹ کانٹریک کرتا ہے تو اس کی اول ایکسٹنشن ہونے سے یہ پیریکارڈیم بیسکلی اس کو بچا کے رکھتی ہے پیرینٹ کرتی ہے فروم اول ایکسٹنشن اب یہ تھا پیریکارڈیم پیریکارڈیم بیسکلی کیا ہے آوٹر ممبرین ہے جس نے ہارٹ کو کور کیا ہے اب ہم دسکار کرتے ہیں کہ ہارٹ کی والز کیسی ہیں والز آف ہارٹ کیا ہے یہاں پہ ہارٹ کی والز جو ہیں وہ تین لیئر سے بنی ہوئی ہیں اپی کارڈیم مایو کارڈیم اور انڈو کارڈیم اپی کارڈیم جو ہے وہ آؤٹر لیئر ہے مایو کارڈیم سنٹر والی لیئر ہے اور انڈو کارڈیم ہے انڈر لیئر اب اپی کہتے ہیں آؤٹ انڈکارڈیم مینز ہارٹ مایو کہتے ہیں سنٹر انڈکارڈیم مینز ہارٹ انڈو کہتے ہیں انڈر اور کارڈیم مینز ہارٹ اب یہ لیئرز exist کہاں کر رہی ہیں یہ میں تھوڑا صاحبوں کو ڈائیگرام سے explain کر دیتی ہوں اب جس طرح سے یہ میں نے draw کیا ہوئے heart یہاں پہ یہ والی جو لیئر ہے یہ والی لیئر یہ ہے epicarium کیونکہ یہ کہاں پہ present ہے outside present ہے heart کی جو outer wall ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں epicarium اس کے علاوہ جو ہم نے co-discuss کی that is endocardium endocardium یہ والی ہے جس نے chambers کو align کیا ہوئے جو chambers کو align کرتی ہے layer اس کو ہم کہتے ہیں endocardium اور epicarium اور endocardium کے درمیان میں جو layer ہے that is known as myocardium یہ والا سارا region جو ہے وہ myocardium ہے اب myocardium کا سب سے basic role ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں myocardium کے پاس کیا present ہے cardiac muscles present ہیں اب اس region میں یہ جو heart کا یہ والا region ہے اس میں سب کیا present ہے muscles present ہیں کون سے مسئل ہیں cardiac muscles ہم cardiac muscles کی properties دیکھ لیتے ہیں پھر آگے ہم دوبارہ سے heart کے structure پھائیں گے cardiac muscles کا جو structure ہے یا ان کی appearance ہے وہ زیادہ تر skeletal muscles کی طرح ہی ہمیں نظر آتے ہیں مطلب اس طرح کے جو cardiac muscles ہیں وہ striated ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں inter-cleated disc present ہوتی ہیں nucleated ہیں یہ اور اس کے علاوہ ان کی contraction اور relaxation ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس heart ہے وہ contract اور relax کر رہا ہے اب یہ ان کا اس میں ابھی جو muscles ہیں یہ contract کس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں contractile unit جو ان کے پاس present ہے that is myofibril اب myofibril کو اگر ہم electron microscope میں observe کریں تو ہمیں نظر آتا ہے myofilament اور myofilament کے پاس دو درہاں کی protein ہے that is acting اور myosin actin اور myosin جب act کرتی ہیں تو اس time پہ یہ myofilament کیا ہوتا ہے contract ہوتا ہے myofilament کی contraction کی وجہ سے کیا contract ہوگا myofibril اب یہ جو muscles کی contraction ہے یہ ساری basic ایک ہی ہے جو بھی ہم muscle کی contraction کا mechanism پڑھتے ہیں وہ سارا same ہے تو اب یہ جنرل mechanism ہے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ myofilament جب contract کریں گے تو اس time پہ myofibril contract کرے گا اور جب myofibril contract کرتے ہیں تو میں نے اس کی کچھ points لکھے ہیں کہ cardiac muscles جو ہیں وہ similar ہیں skeletal muscles سے strited long اور branched ہیں جو skeletal muscles ہیں ان کا difference بھی ہے کہ یہ جو cardiac muscles ہیں یہ branched ہیں اور skeletal muscles سے unbranched اب یہ branch کس طرح سے اگر آپ بھی دیکھو تو یہاں پہ یہ muscle ہے اور یہ muscle ہے اب یہاں پہ یہ دونوں muscle ایک branch کس طرح connected ہیں اس کے علاوہ intercalated disc present ہے یہاں پہ nucleus اگر آپ دیکھو تو یہ nucleated ہے اور یہ ایک جو سے سپریٹ ہے اس disc کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ان کی contraction ہے وہ automatic ہے اور تھوڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو contraction ہے وہ autonomic nervous system کے تو اور یہ autonomic نروس سسٹم جو ہے وہ اس کو control کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی contraction جو ہے وہ automatically ہوتی ہے اس کے بعد یہ تو ہم نے discuss کر لیا myocardium کو myocardium کیا تھی ایک wall تھی جو کہ heart کی ہے جس میں muscles present ہیں اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں chamber of hearts chamber of heart ہمیں بتائے کہ human کے mammals کا heart ہے تو human کا heart چار chamber پر consist کرتا ہے two atria ہیں اور two ventricles ہیں اب جو atria ہیں وہ thin wall ہیں اور ventricles ہیں وہ thick wall ہیں atria upper side پر present ہوتے ہیں اور ventricle lower side پر present ہوتے ہیں اگر ہم اس diagram سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے two جو نیچے والا chamber ہے ventricle ہے heart divide دو regions میں دو sides میں divide کیا ہے ایک right side ہے اور left side ہے اس بیس پر چمبر کو بھی نام دیتے ہیں یہ چمبر ہے atria ہے یہ right atrium ہے اس والا chamber کو ہم کہیں left atrium یہ نیچے ventricle present ہے right ventricle left ventricle اب یہاں پہ یہ atrium ہے یہ thin wall ہوتے ہیں اور ventricle وہ thick wall ہوتے ہیں اب اس کے بعد یہ تھا chambers اب ہمیں بتا ہے کہ human circulatory system ہے وہ double circuit mean double pumping mechanism double pumping mechanism کس ہاں سے ہے ہم کہتے ہیں heart at a time deoxygenated blood بھی receive کرتا ہے جس طرح سے bright atrium میں ہم نے اگر آپ لوگوں نے پچھلے jacture سمجھے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا سارا کہ دبل circuit اور single circuit کا difference بھی میں explain کیا تھا اور blood at a time کس طرح سے oxygenated اور deoxygenated blood آرہ ہے heart کے اندر یہاں پہ اس طرح سے divide کریں تو right side پہ deoxygenated blood آتا ہے heart کے اور left side heart کی oxygenated blood receive کرتی ہے اور lung سے blood آتا ہے تو یہ complete separation ہوتی ہے heart deoxygenated blood کی اور oxygenated blood کی اب یہاں پہ double pumping mechanism ہے pulmonary circulation ہے اور systemic circulation ہے systemic circulation means کہ body سے جو blood آرہ ہے that is deoxygenated اور pulmonary circulation means oxygenated blood آرہ ہے from lungs اس میں complete separation ہوگی oxygen اور deoxygenated اور کو اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ explain کر دوں structure تاکہ یہ آپ لوگ کو clear ہو جائے جو میں flow آپ کو بتاؤں گی right atrium left atrium right ventricle left ventricle اب یہاں پہ جو atrium ہے وہ blood receive کرتا ہے body سے body blood receive کرنا ہے تو یہاں پہ کوئی vein present ہوگی کیونکہ vein کا function ہوتا ہے کہ blood receive کرے تو یہاں پہ دو veins present ہیں that is superior vena keva اور inferior vena keva یہ دونوں veins drain ہوتی ہیں into right atrium اور یہ دونوں veins کیا کرتی ہیں deoxygenated blood body سے لے کر آتی right atrium ایک چمبر سے دوسرے چمبر میں blood آ گیا ہے مطب right atrium سے right ventricle میں blood flow کر جائے جب atrium contract کرے گا right ventricle میں blood آ جائے گا تو یہاں سے ventricle contract کرے تو یہ دوبارہ سے right atrium میں نہ چلا جائے تو اس وجہ سے wall present ہے wall کا فنcشن ہے کہ flow کو بھی حیل کرواتے ہیں مطب right atrium سے right ventricle میں blood آ جائے اب یہ tricuspid valve ہے یہ tricuspid valve present ہے tricuspid valve ہے اس tricuspid valve کو ہم tricuspid کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے flap ہیں وہ 3 flaps flaps 3 cuspid present ہے جس کی وجہ سے ہم tricuspid کہہ رہے ہیں اب یہ tricuspid valve ہے یہ attach کس کی مدد سے ہوتا ہے fibers کی مدد سے یہ extend ہوتے ہیں اور جا کے attach ہو جاتے ہیں papillary muscles سے papillary muscles basically ventricle کے muscles ہیں ان کے ساتھ یہ attach ہوتا ہے جن fibers سے attach ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں condri tendini condri tendini یہ fibers ہیں جن کو ہم condri tendini کہہ رہے ہیں جس کی مدد سے tricuspid valve papillary muscles کے ساتھ connected ہے اب اس کا connection کیوں ضروری ہے تاکہ یہ opening اور closing involve ہو سکے تاکہ blood easily flow ہو سکے اب یہ تھا right side کا اور یہاں ventricle کے ساتھ attach ہوتی ہے pulmonary artery جو blood کو کہاں پہ لے کے جائے گی lungs کے پاس اگر ہم left side کو discuss کریں تو left side میں left retrium ہے left ventricle ہیں ان دونوں کے درمیان میں bicuspid valve present ہے bicuspid valve means کہ valve ہے اس کے دو flap ہیں یہ بھی same اسی طرح سے ہوتا ہے بائ cuspid valve ہے اس کی control میں ہے papillary muscles کے ساتھ بائی cuspid valve کس کے through attach ہے with the help of fibers وہ fibers کیا ہیں chondri tendinine جو کہ help کرتے ہیں اس کی attachment میں with the papillary muscles of ventricle اب یہ جو left ventricle ہے left ventricle کس کے ساتھ connected ہے یہ connected ہے iota کے ساتھ iota basically وہ main vessel ہے جس نے supply کرنا ہے blood to the whole body اب یہ complete structure جو کہ heart کا ہے اب میں آپ لگوں کو بتا دیتی ہوں اس میں flow کس طرح سے ہوتا ہے blood سب سے پہلے تو body سے deoxygenated blood آئے گا deoxygenated blood کون receive کرے گا inferior وینا کے وینا وینا کے وینا یہ دونوں کیا veins جو drain ہو رہے ہیں into right atrium right atrium میں کیا ہو گا deoxygenated blood fill ہو جائے گا اب یہ deoxygenated blood through tricuspid valve enter into the right ventricle جب یہاں پہ یہ ventricle fill ہو جائے گا یہ chamber fill ہو جائے گا تو اس کے muscles کیا کریں گے contract کریں گے تو یہ جو ventricle ہے یہ contract کرے گا اور یہاں سے deoxygenated blood flow کرے گا toward pulmonary trunk اب یہ pulmonary trunk ہے یہ دو حصوں میں divided ہے ایک left pulmonary artery اور دوسری ہے right pulmonary artery اب یہ جو دونوں arteries ہیں یہ کہاں پہ جا رہی ہیں toward lungs lungs میں کیا ہوگا oxygenation ہوگی blood کی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ air enter ہوتی ہے lungs میں اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے alveolar region میں oxygenation ہوتی ہے blood کی تو اب جب lungs میں oxygenation ہو گئی ہے تو oxygenated blood اب یہاں oxygenated blood lungs سے کس کے through آئے گا pulmonary vein کے through اب یہاں pulmonary سے کیا ہوگا کہ یہ complete ventricle جو ہے یہ ventricle کیا کرے گا contract کرے گا اور blood یہاں سے چلا جائے گا into the iota iota اب آگے further divided ہوتی ہے تاکہ blood جو ہے وہ supply ہو سکے اور iota ہوتی ہے اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ لوگ کو اور بتانی ہے کہ جب یہ flow ہوتا ہے تو iota کیا کرے گی blood کو supply کر دے گی toward whole body اب یہاں پہ جو main چیز ایک اور point ہے آپ لوگ بتانے والا کہ یہاں سے جب ventricle سے blood iota اور pulmonary trunk میں enter ہوتا ہے ventricle سے تو یہاں پہ semi lunar valve present ہوتے ہیں semi lunar valve present ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھو تو میں نے یہ تھوڑا سا اس کو بنائی ہو بھی ہے semi lunar valve یہ والے اب یہ semi lunar valve کیوں present ہے کیونکہ جب ventricle contract کر گیا blood کو flow کروائے گا toward pulmonary trunk تو یہاں سے pulmonary جب دوبارہ سے ventricle نے ریلیکس ہونا ہے جب ventricle ریلیکس ہو تو یہاں سے blood واپس نہ آجائے اس وجہ سے یہاں پہ کیا present ہے valve یہ کیا کرتے ہیں back flow کو prevent کر رہے ہوتے ہیں کہ blood جو ہے وہ واپس ventricle میں نہ چلا آجائے اب اسی طرح سے same left side پہ بھی ہوتا ہے جب یہاں سے ventricle سے aorta میں جانا ہوتا ہے تو یہاں سے semi lunar valve ہیں وہ close ہو جاتے ہیں تاکہ دوبارہ سے اگر aorta میں blood پہنچ گیا ہے تو دوبارہ جب ventricle ریلیکس ہو تو دوبارہ blood کیا نہ جائے back flow نہ ہو جائے تو یہ complete flow ہے blood کس طرح سے heart میں enter ہو رہا ہے اور leave کر رہا ہے heart میں blood body سے آتا ہے right side deoxygenated blood receive کرتی ہے left side oxygenated blood receive کرتی ہے میں ایک flow chart کے form میں flow لکھا ہے blood اس کو میں آپ لوگ کو explain کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آجائے from body superior and inferior receive deoxygenated blood and drain it into right atrium right atrium tricuspid wall into right ventricle pulmonary trunk into lungs lungs کے اندر oxygenation of blood oxygenation of blood ہونے بعد pulmonary vein through blood آجائے into the left atrium left atrium سے bicuspid valve یہاں پہ bicuspid valve لکھا گیا bicuspid valve through blood جائے into the left ventricle contract and blood send toward iota and iota is which is blood supply because iota further arteries and arteries and divide so so it can be blood supply so this flow is now iota the veins collect and blood drain into heart and arteries are out of blood so it is complete system present is atrial system and venal system so if we can see here here پہ اگر آپ دیکھو تو ایوٹا کو میں نے اس طرح سے ڈراؤ کیا ہے کہ ایوٹا یہاں پہ آرک بنا رہی ہے اور تین برانچز میں ڈیوائیڈ ہے فردر یہ ایوٹا جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کے کیا کرتی ہے آگے آرٹریز بناتی ہے اور آرٹریز آگے جو ہے وہ آرٹریوز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو یہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایکسٹینڈ تھا دیتی ہوں آرٹریل سسٹم کرونری آرٹری ہوتی ہے کرونری آرٹری بیسک آرٹری ہے جس نے ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرنا ہے اب اس کے بعد ایوٹا کیا بناتی ہے آرک بناتی ہے جس میں سے تین برانچز نکر رہی ہیں جو برانچز کیا کریں گی ہیڈ شولڈر اور آرم کو کیا کریں گی بلڈ سپلائی کریں گی اس کے بعد ایوٹا جب آگے ڈاؤن جاتی ہے ہماری چیسٹ کیاوٹی میں انٹر ہوگی چیسٹ کیاوٹی میں انٹر ہوتی ہے ابڈومینل کیاوٹی کے بعد اس نے انٹر ہونا ابڈومینل کیاوٹی میں جب جائے گی تو وہ فردہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے آرٹریز میں تو وہ آرٹریز کیا کرتی ہے الیمنٹری کنال کو الیمنٹری کنال کیڈنی اور لوور ابڈومین جو بھی ہمارے ابڈومینل ریجن کی جتنے بھی آرگنز ہیں ان سب کو وہ اس نے کیا کرنا ہے بلڈ سپلائے کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہر ہر آرگن کو ہر ٹیشو کو بلڈ چاہیے for their proper functioning اب اس کے بعد کیا ہوگا جب ہمارے ابڈومینل ریجن میں بلڈ سپلائے ہو جائے گا تو اس کے بعد اب فردہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے بائی فرکیٹ means کہ وہ فردہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے into two آرٹریز تو وہ آرٹری کونسی ہے الیک آرٹری الیک آرٹری جو ہے وہ بیسکلی کیا کرتی ہے لیکس کو بلڈ سپلائے کرتی ہے لیکس کو بلڈ سپلائے کرنا ہے تو اس لیے وہ کیا کرے گی فردہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی into two آرٹریز that is femoral آرٹری اور sciatic آرٹری یہ کیا کرے گی بلڈ سپلائے کر رہی ہے جو ہمارے باڈی کا lower region ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ایک سنگل ایوٹا سے اتنی زیادہ آرٹریز ڈیوائیڈ ہوئی ہیں اور ہماری پوری بلڈ کو بلڈ سپلائے گیا ہے that is oxygenated blood اب جب بلڈ نے واپس فلو کرنا ہے تو ہرڈ ہارٹ تو اس ٹائم پہ کیا ہوگا دو وینز ہیں جو کہ ہارٹ کے اندر بلڈ کو لے کے جاری ہوتی ہیں that is superior vena keva اور inferior vena keva superior vena keva جو ہے وہ جتنے بھی ہماری اپر باڈی ہے وہاں سے different veins کے دھرو کیا کرے گی بلڈ کو collect کرے گی اور drain کر دے گی into the right atrium اب جو inferior vena keva ہے inferior vena keva بسیکلی جو بنتی ہے وہ تین main veins سے جوائن ہو کے بنتی ہے اور وہ تین main veins کون کون سی ہیں hepatic vein ہے renal vein ہے اور elite vein ہے اب یہ جو hepatic vein ہے یہ blood کہاں سے receive کر رہی ہے یہاں پہ اب یہ جو veins ہیں انہوں نے receive کرنا ہے deoxygenated blood کیونکہ جب ہم arteries کی بات کر رہے تھے تو arteries نے supply کر دیا oxygenated blood وہاں پہ oxygen utilize ہو گئی ہے اور اب blood کیا ہے deoxygenated تو veins ہمیشہ deoxygenated blood لے کے جاتی ہیں heart کی طرف اب یہاں پہ hepatic vein ہے renal vein ہے اور elite vein ہے hepatic vein کہاں سے blood لے رہی ہے liver سے renal vein کہاں سے blood لے رہی ہے kidney سے elite vein جو ہے وہ ہمارے lower جو ہمارا portion ہے that is legs تو legs سے blood کو collect کرے گی تو یہ different veins ہیں blood کو collect کرنے کے بعد ایک main vein بناتی ہیں that is inferior vena کے واہ اور inferior vena کے واہ ہم نے بھی discuss کیا ہے کہ وہ کس کو لے کے کہاں پہ blood کو drain کر دیتی ہے into the right atrium تو یہ ہمارے atrial اور venal system ہے جو کہ complete supply کرتے ہیں blood کا that is oxygenated اور deoxygenated اور deoxygenated blood تو i hope آپ لوگ کو یہ سمجھ آیا ہوگا آپ لوگوں نے heart کی diagram practice کرنی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو flow chart ہے اس میں میں نے آپ لوگ کو بہت simple کر کے اس کو سمجھانے کوشش کیا تاکہ آپ لوگ کو clear ہو جائے اور جو اس کی labeling ہے اس پہ بھی آپ لوگوں نے focus کرنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ blood کہاں سے کہاں پہ flow کر رہا ہے blood کہاں کون سے چمبر میں پہلے enter ہوتا ہے اور کیا اس کی nature ہے oxygenated ہے deoxygenated ہے کون سی veins کے through enter ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ کون سے ventricle میں ہے ventricle سے پھر وہ کون سی artery میں گیا ہے artery سے lungs میں پھر یہ سارا flow آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سمجھنا ہے اور اس کی wall each and everything i hope آپ لوگوں کو سی سارا lecture سمجھایا ہوگا thank you so much